بدزبانی غیبت اور گائلی اور تنقید اور تنز اور تمصرے ننانوے خیر دیکھیں ایک برائی دیکھیں ننانوے کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اشال نہ شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کا مزاج ہے ننانوے عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو ننانوے پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گنگاتے پھر ہو آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بداخلاقی کی وجہ سے ہماری جماعت گرد توبہ ٹیک تھیں سورانوے پشانمے کی بات پشانمے میں توبہ ٹیک تھیں سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں تو جو وہاں کا کمونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے تانے ملنے شروع ہوئے کہ ایک دن میں زہر کی ناماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا میں نے وضو کر کے کونیاں دھو کر مسجد کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑھی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسجد جوار آئے تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا مسہ نہیں کیا اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تم یہ مسجد میں نہیں دیکھے گا ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے ایک مال کا تکبر ہے ایک علم کا تکبر ہے ایک دھندولت کا تکبر ہے ایک اپنے عمل کا تکبر ہے سنو مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے عیسی علیہ السلام تشریف رہے جا رہے تھے ایک ڈاکو کی نظر پڑھی چھوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہا یا اللہ میری توبہ اور نیچے اترا اور عیسی علیہ السلام کے پیچھے چل دیا عیسی علیہ السلام کے اصحاب صحابی ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور ان کے لحاظ سے ایک صحابی صحابی علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو یہ یہ حواری رسول ہے حواری اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا وَنَنْسَارِئِ الَلَّهُ قَالِ الْحَوَارِيُونِ نَحْنُوا اَنْسَارُ اللَّهُ جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا تو یہ حواری رسول سمجھو وڈہ آیا نیک پاک یہ مطلب تھا کہ تُو کدھر مو تھا کے آگیا ہے تُو تو قاتل ڈاکو بدکار شرابی تو کیا کر رہا ہے صرف ہوں کوئی جملہ نہیں آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں اور نے کہا ہاں تے اگرم جبریل آیا یا رسول یا نبی اللہ یا روح اللہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے اسے کہو کہ تیرے اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیئے اور یا روح اللہ ایک آپ کا حواری چل رہا ہے اسے اللہ کا پیغام آیا ہے تو اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے تو ٹھیکے دار ہے میرے بندے کا تو کون ہے ہوں کرنے والا دین تو کہتا ہے ناشنے والی سے بھی نفرت نہ کرو یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں یہ مولوی یہ کرتے ہیں یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں یہ حاجی یہ کرتے ہیں یہ نمازی یہ کرتے ہیں کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی کبھی اندر بھی تو دیکھا کر جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے نبی نے کہا مار یہ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے اسے قابو میں رکھ ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت تیری دنیا سلامت تیری جنت کے راستے آسان گھر ٹوٹ گئے خاندان بکھر گئے بھائی بھائی کا دشمن ہو گئے میرے بی بی میں نفرت کی آگ بڑک اٹھی ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرہ ہو گئے ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے یہ وہ زہر ہے جو ہرڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے تلوار کا زخم بھرتا ہے زبان کا زخم بھرتا نہیں اخلاق مٹ چکے ہیں یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناو نبوت والے اخلاق